ٹھمک ٹھمک پربو چلہ ہی پر آئی کاؤ سلیہ جب بولن جائی بولو کیسے چاروں بائی کھیلتے ہیں کیسے یسودہ کے آنگن میں کلکاریاں گونجتی رہتی ہیں کیسے دیوہوتی اور کردم کے گھر میں نونوں بیٹیوں کی کلکاریاں گونجتی رہتی ہیں ستین سویا جیسی صادقہ صد بتاؤ نونوں بیٹیوں ہیں ان کی کتنا نندت ہیں کتنے پرشن ہیں وہ اتری جیسا داماد ہے ان کے پاس تمہارے جیسا دارو پینے والا داماد نہیں ہے ان کے پاس میں نے اتنا کڑوا آپ سے اس لیے کہا کہ آپ سوچو تمہاری عمر ہو رہی ہے بڑے ہو رہے ہو پر ایسے ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولو منس کے شریر میں آ کر جتنا آنند تمہیں لینا تھا لے پائے ہو بولو جمعیواریوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ایک دن مر جاؤ گے انتسٹھی ہو جائے گی تمہاری ایسے سماج کا نرمان درجنوں نے کیا ہے جو جان بوچ کے تمہیں پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں یہ باجار اور بھوگواد تمہیں دوبا کر رکھ دیا ہے مٹی کے کھلونے سے کھیلنے والے ہماری بچپن میلے میں ایک توتہ مل جاتا نا تو ایک سال تک چلاتے تھے مٹی کا میری ماں ایک توتہ خرید دیتی میری موسی ہرا والا جھولن سے ایک ورس تک چلاتا تھا میرا توتہ تم کھلونے پہ کھلونے لے کر کے بھی خوش نہیں رہ پا رہے ہو بتاؤ بھارت میں پڑھائی بڑھی تھی تو بھارت میں سانتی بھی بڑھنی چاہیے تھے بھارت میں سکول کھلے تھے تو آنند بھی بڑھنا چاہیے تھے بھارت میں ہسپتال بنے تھے تو آروگتہ بھی بڑھنی چاہیے تھے پھر ڈالو آر ٹی آئی سب گھٹ گئے سانتی گھٹی آنند گھٹا پریم گھٹا نیروگی لوگ گھٹ گئے کیول روگی پیدا ہو گئے تو یہ کمال ہے یہ کنکشن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بھائی میں جگہ جگہ جا رہا ہوں بھارت برس میں آپ لوگوں سے سمجھنے کے لیے آ رہا ہوں جرا مجھے سمجھا دو چلو میں ہی مورت ہوں تم سمجھا دو نا تمہارا گھٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہستے ہستے کٹ جائے رستے زندگی جو ہی گجرتی نہیں خوسی میں نیا گم باکسنگ مار کے کر دیں گے بے دم کوئی گم میں اتنا تم نہیں جو ہماری زندگی برباد کر سکے میرے مائی باپ میرے بھائی بہن میرے پڑھے لکھے لوگ پیسے کے پیچھے پانسو کے سپیڈ میں بھاگنے والے لوگوں سانتی کب پاؤ گے بولو کب ایسی زندگی جی پاؤ گے ایسے کر کر آو ہریو بولو تین گھنٹے تو اتنے مشکل سے نکال کے آئے ہو اس کے بعد بھی وہی چکر پٹی شروع اس کا لینا اس کا دینا اس کو بھیجنا اس کو بلانا اس سے گالی سننا اس کو گالی دینا this is your life دنیا میں کوئی بھی کام اسی لیے کرتے ہو نا کہ تو مانندی تو ہو سکو